تو بھئی دونوں ملکوں کی عوام کو جنتہ کو جسیس کا بے سبری سے انتظار تھا وہ وقت آن پہنچا ہے پاکستاغن ورسز اینڈیا ویرات ورسز آمر روحت ورسز شاہین شاہ فریدی یہ میچ کچھ دیر بعد ہونے جا رہا ہے جی ہاں آمر کی واپسی ہوئی ہے ویرات میرا خیالہ بہت مس کر رہے تھے اور ویرات ہمیشہ تعریف بھی کرتے ہیں محمد آمر کی جب بھی وہ بات کرتے ہیں اس کے علاوہ روحت کے اگینسٹ شاہین شاہ فریدی کا ریکارڈ بھی ہمارے سامنے ہیں آگے بات کریں گے اس کے اوپر لیکن یہ میچ زبردست رائیولری کلیش جو ہے ٹاکر آج ہونے جا رہا ہے نہ پاکستان میں نہ انڈیا میں احمد آباد میں ایڈوانٹس تو اکینی طور پر تھا نہ دبائی میں یہ میچ ہو رہا ہے نیو یارک میں یعنی امریکہ میں اسی سٹیڈیم میں یہ سٹیڈیم جس کو پانچ مہینے لگے تیار ہونے میں فٹا فٹ سے اس کو تیار کیا گیا ملینز لگا کر یہاں پر پہلا میچ جو ہے انڈیا کھیل چکا ہے پچ نمبر ون پہ آئرلینڈ کے خلاف اور میچ تو انڈیا نے جیت لیا مگر یہ جو کنڈیشنز ہیں یہ جو پچ ہے اس کا کچھ میں آپ کو بتایا تو اس ٹیڈیم کے حوالے سے کیونکہ ابھی یہ نیا تیار ہوا ہے تو ایک تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ سکور اس گراؤن میں کچھ زیادہ نہیں ہوا نہیں بن سکا اس کی وجہ ہے اس کی سلو آؤٹ فیلڈ اس کے علاوہ اس میں جو باؤنس ہے پچ کے اوپر جس کا انڈیاں کو تو فائدہ ہو گئی ہوگا پاکستانی بولرز کیونکہ کہا جاتا ہے کہ انڈین بیٹرز کا مقابلہ پاکستانی بولرز سے ہوتا ہے وہ الگ بات ہے کہ ہم نے وان ففٹی ٹو زیرو جو بابر اور رزوان کا دیکھا تھا وہ بھی ہوا تھا لیکن زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ یہ جو مقابلہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے انڈین بیٹرز کا پاکستانی بولرز کے ساتھ تو آج کے میچ میں پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ آمیر ہوتا تھا یا شاہین ہوتا تھا تو آج ہمیں دونوں دیکھنے کو ملیں گے ساتھی ساتھ اماد وسیم کی بھی کیونکہ واپسی ہوئی ہے ان کی جو انجری ہے وہ بہتر ہوئی ہے تو بتایا گیا ہے کہ ان کی بھی واپسی ہوئی ہے آزم خان کی جگہ ان کو شامل کیا گیا ہے پلینگ 11 پر بھی بات کرتے ہیں پاکستان کی بٹ آج کا جو یہ ٹاکرا ہونے جا رہا ہے بڑا زبردست تو انپریڈکٹیبل باؤنس ایک تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس پچ میں موجود ہے گراؤنڈ میں موجود ہے اس کے علاوہ سیم جو ہے اگزیجوریٹڈ سیم بھی بتایا جا رہی ہے بولر کو اس کا بھی فائدہ ہوگا اور پھر سلو آؤٹ فیلڈ جس کی وجہ سے سکور جو ہے اتنا زیادہ نہیں بن پائے گا تو پھر اب دیکھتے ہیں کہ انڈین بیٹرز اس کا مقابلہ ساری کنڈیشنز کا کیسے کرتے ہیں اور ہمارے جو بولرز ہیں پاکستان کی ان کو کیسے فیس کرتے ہیں and same goes for the پاکستانی ٹیم کہ ہمارے جو بیٹرز جو already بہت زیادہ سٹرگل کر رہے ہیں جو کہ ہم نے last match میں بھی دیکھا USA جیسی ٹیم سے پاکستان آ رہا یہ I think وہ واحد گیم ہے جس میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیں آخری اگر ہم matches کی بات کریں last five matches کی بات کرنے تو انڈیا سارے جیتا ہوئے تو اس لیے اور پاکستان کی بات کرنے تو پاکستان last اپنے تین matches آ رہا ہے ایک USA سے آ رہا ہے اور دو جیتا ہوئے پانچ matches کی اگر بات کریں تو اس طرح سے بھی دیکھا جائے یا اگر ہم اس طرح سے بھی دیکھ لیں کہ World Cup T20 matches میں کیا condition رہی ہے کیا form رہی ہے کتنے پاکستان match جیتا کتنے انڈیا جیتا تو اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو سات matches میں سے پانچ انڈیا جیتا ہوئے ایک ball out پر tie ہوا تھا وہ بھی انڈیا کے نام اور اس کے علاوہ پاکستان جو ہے وہ صرف ایک match جیتا ہوئے لیکن یہ game ایسی ہے جو کہا جاتا ہے کہ nerves کی game ہے اس میں آپ نہیں predict کر سکتے پہلے کہ کون یہ match جیتے گا کون یہ game جیتے گا اور خاص طور پر تب جب conditions بھی کچھ different ہیں new ہیں ہمارے بھی athletes کے لیے اور Indian characters کے لیے بھی تو اب دیکھتے ہیں کہ آج کا match کون جیتے گا اب بات کر لیتے ہیں جی کہ ویرات vs آمیر آج ہونے جا رہا ہے مزے کا ٹاکرا جو دیکھنے کو مزا کس چیز کا ہے مزا اسی چیز کا ہے بھائی کہ آمیر اور ویرات دیکھنے کو ملیں گے روحیت اور شاہین دیکھنے کو ملیں گے باقی شاداب کی بھی بات کی جاتی ہے لیکن آج کل جو فارم شاداب ہے کی چل رہی ہے اور مسلسل ان کو ٹیم میں شامل کیا جا رہے تو اس پہ بھی بہت ساری باتیں تو خیر ہو ہی رہی ہیں اب ذرا واپس آ جاتے ہیں تو بھائی last time جب محمد آمیر اور ویرات کولی آمنے سامنے آئے تھے تو 2019 کا World Cup تھا اور 17 گیندوں پر 20 runs جن میں دو بار محمد آمیر نے ویرات کولی کو آؤٹ کیا ہوا ہے لیکن یہ گیم میں تو رائیولری ایک طرف ہے لیکن دونوں پلیئرز میں آپ کو بتا دوں کہ ویرات کولی محمد آمیر کی تعریف کرتے ہیں ہمیشہ اور محمد آمیر بھی one of the best batsman ویرات کولی کو قرار دیتے ہیں یعنی respect کے element وہاں پر موجود ہے اب بات کر لیتے ہیں جی کہ روحیت شرما اور شاہنشاہ فریدی جب آمنے سامنے آتے ہیں 2021 کے ورلڈ کپ میں روحیت شرما کو پہلی گیند پر ہی شاہنشاہ فریدی نے واپس پیویلین بھیج دیا تھا جبکہ 2022 کی اگر بات کریں تو 2022 کے ورلڈ کپ کے اندر روحیت شرما چار رنز بنانے میں پانچ گندوں پر کامیاب ہوئے تھے اگر آخری تین اوڈیائی میچز کی بات کی جائے تو ان میں بھی تین میں سے دو میچز میں شاہنشاہ فریدی نے روحیت شرما شرما کو آؤٹ کیا تھا یعنی آؤٹ کلاس کیا تھا تو آج کی گیم میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا ورات کولی کیونکہ پہلے ورات اور آمر کی ایک ہمیں تقرار دیکھنے کو ملتی تھی رائیولری دیکھنے کو ملتی تھی اور اب جو اس کی لیٹس پارم ہے شاہنشاہ فریدی ورسز روحیت شرما تو اب ہمیں اس میچ میں آج کے میچ میں یہ دونوں ہی دیکھنے کو ملیں گے تو دیکھتے ہیں کہ کون کس کی وکٹ لے پاتا ہے اور کون کتنے رنز جو ہے وہ سکور کر پاتا ہے اگر پلائنگ الیون کی بات کر لی جائے تو جیسا پہلے بتایا کہ اماد وسیم واپس آگئے ہیں ٹیم میں ان کو ریب کیج کی انجری تھی جس وقت سے وہ پہلی گیم نہیں کھیل پا تھے جس میں پاکستان بہت بری طرح سے ہارا ایک ایسی ٹیم سے جس سے ہارنا بنتا نہیں تھا بہرحال پلائنگ الیون کی بات کریں تو آزم خان کٹ بھی ڈراؤپ کیونکہ اماد وسیم کی جو واپسی ہوئی ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ محمد رزوان بابرعظم عثمان خان فخر زمان شاہداب خان افتخار احمد اماد وسیم شاہین شاہفریدی نسیم شاہ محمد آمر حارس روف یہ جو آخری چار نام میں نے لیے ہیں آج یہ خطرے کی گھنٹی جو ہے بجا سکتے ہیں اگر لائن پر بالنگ سب نے کروا دی ان چاروں نے خاص طور پر حارس روف بھائی سے بھی گزارش ہے کہ اچھی بالنگ آج کوشش کر کے کر لیں اور امید ہے کہ ہماری امیدوں پر پورا اترنے کی آج سپیشلی کوشش ضرور کریں گے انڈین پلائنگ 11 پر اگر ہم نظر ڈال لیں پروبیبل تو that is روحیت شرما ورات کولی رشب پنٹ اس کے بعد سوریا کمار یادیف اس کے علاوہ آ جاتے ہیں جی آردک پانڈیا رویندرہ جدیجہ اس کے علاوہ اکثر پٹیل جسپریت بمرا ارشدیب سنگھ اور محمد سراج this could be the probable playing 11 for انڈیا تو سب کی دعائیں سب کے ساتھ ہیں بھائی جو ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ تو دعائیں ہوتی ہیں جس کے وقت جیتا تھا تو بھائی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ انڈیا میں بھی تقریبا پاکستان جتنے ہی مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی ٹیم کے لئے دعا کرتے ہیں تو پھر یہ کہنا کہ دعاوں سے ہی جیت جائیں گے ایسا نہیں ہے بھائی دعا تو ضروری ہے اور یقینی طور پر چلتی ہے ساتھ ساتھ ہم سب کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ performance بہت زیادہ ضروری ہے اور ظاہر ہے جو بہتر perform کرے گا آج کا match وہی جیتے گا آپ کو کیا لگتا ہے کون آج کا match جیتے گا اور کیا آج بھی روحج شرما کو شاہین شاہ پریدی آؤٹ کریں گا اور ورات کولی کو محمد آمیر آؤٹ کر پائیں گے یا ان دولوں کی form آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پہلے جیسی نہیں رہی اس لئے آج آپ کو لگتا ہے بڑے چھکے پڑھنے والے ہیں کومنٹس میں ضرور پرائے گا